ایک چیز بتائیں میں کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا پرائنٹسٹنگ آرٹیکل تھا اس نے کہا کہ جی ہم تقریباً اتنا پیسہ خرچتے ہیں امپورٹ میں اگری کلچر یہ وہ انہوں نے ایک چھوٹی ایگزامپل دی انہوں نے کہا ہماری سک ایوریٹ جانسی پیداوار ہے مثلاً گندم کی وہ ہے تقریباً چھتیس من پر اکر جو تیس من تیس من اور اگرچہ جو پروگریسی فارمرز ہیں وہ ریگلرلی چالی سے پنتا چالیس من پر اکر نکال رہے ہیں ان کا سیٹ بہتر ہوتا ہے ٹائم پہ کھادیں ڈالتے ہیں ان کا اکرپنٹ بھی ہے سب کچھ ہے اس نے کہا اگر آپ صرف تیس سے چھتیس من لے جائیں پر اکر جو چھبیس پرسنٹ کی انکریز ہے تو آپ اپنی اینوال ویٹ آوٹپوٹ کو بتیس ملین ٹین بھی آرام سے لے جا سکتے ہیں تو اگر آپ یہی کر لیں تو ویدن فیو یرز آپ تقریباً کوئی ساڑھے تین چار بلین کا یہ جو ٹیکہ لگتا ہے یہی بھی ختم ہو جاتا چھپیس پرسنٹ تو اکریج بھڑھانا مجھے مسئلہ اتنا بڑا نہیں لگتا کہ ہے اتنا بڑا مسئلہ اور دوسرا جیسے ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر پرویز بھی پہلے ڈاکٹر خالد بھی بات کر رہے تھے یہ اب اگر ہم نے بزنس موڈل پہ جانا ہے تو کیا عمر مانے ہے کیا کریڈٹ نہیں مل رہا ایک بحث چال رہی تھی کہ جی سبسیڈیز آپ فٹلائزر کمپنیوں کو نہ دیں فارمر کو دیں پروگرم سے پہلے میں کھوکر صاحب سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا جی فارمرز کو نہ دیں پہلے بھی جو ان کے نام پر سبسیڈیز آئیں تھی ان کو نہیں ملی ترمیان میں غائب ہو گئی تو یہ ٹویکنگ جو ہلکی پھول کیا ہم ٹویکنگ بھی کیوں نہیں کر پا رہے مالک صاحب سینکی بری ماش سار ہمارے ہر صاحب مجھے ٹائنگ دیجئے گا ایک منٹ میں جسٹ اس کا افتدائیہ آپ کو ایکسپلین کر دوں پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے ہم لوگ ایک تو جو اپنی مسائل ہیں ایک اس کا ڈائیگنوزس جب ہم کرتے ہیں تو ہم بہت لیٹ کرتے ہیں جب ہم اس کو ڈائیگنوز کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس سے علاج کروانا ہے یا اس سے علاج کروانا ہے اور اسی ساری بحث کے اندر جو ہے وہ ایک جو اس کا مومنٹم ہوتا ہے کسی چینج کو لانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوٹرن کی جو ویڈ کا میجر ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگریکلچر جو اس وقت ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اس کی ٹرانفرمیشن ہمیں بہت سیریسلی سوچ لینا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا سکسٹیز کے اندر ہمارے پاس کو ترکی بل فور پائنٹ فائی ملیئر ہماری پاپولیشن تھی اور ہم گندم نہیں پھولی کر سک رہے تھے پھر اس کے بعد جو آپ کا ریولیشن آیا جیسے ہم گرین ریولیشن کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے میکسی پاک ایک ویڈ کی تھی ویرائٹی اس کے تھوہ آپ نے جو کانگیاری یا فنگل ڈیزیز ہے اس کے اوپر ہم نے کمانڈ لیا ڈاکٹر نورمن بورلاغ نے اس میں بہت ہیلپ کی ہماری پھر اس کے بعد ہمارے ہاں نیری سسٹم بنا پھر یہ آپ کا سعود پنجاب جو ہے یہ اس وقت آیوب خان کے دور میں یہ ساری زمینیں عباد ہوئی یہ اتنی بڑی ٹرانسفرمیشن تھی کہ اس نے آپ کو دو ہزار نوے تک اس کنٹری کو سرف فیڈ کروایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج چاہار دا سال پہلے گندم کے اندر سرپلس ہوا کرتے تھے لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے جو اس کے اندر فوڈ انسیکیورٹی میں جو رول پلیک کا لیے وہ یہ ہے آپ نے یوکرین کی بات کی الحمدللہ ہم یوکرین سے زیادہ سر گندم پروڈیوز کرتے ہیں we are producing 27.5 million ton last year ہم نے جو ہے historical high yearly اب ایشو یہ ہے کہ آگے ہر سال آپ کو 6 million لوگ اس سسٹم میں سر انڈکٹ ہو رہے ہیں which is just different to the نیوزیلینڈ اور بہت ساری کنٹریز کی total population کے مطابق اب ایسے کنٹریز کو 5.5 million بچے پیدا کرتے ہیں ہر سال ہم جی وہی نا جی تو اب ظاہر انہوں نے بیچاروں نے کچھ کھانا ہے اب وہ کھانا ہے یہ ایک الہیدہ ڈیبیٹ ہے جس کو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا پاکستان کے حاشر یہ ہو ہویا ہے سر کہ آپ کے پاس کو ایٹی سیون پرسنٹ آف یور پاپولیشن جس کو ہنگر یا فوڈ ریسک پہ ہے فوڈ ریسک کو ڈیفائن اگر میں کروں تو ان بیچاروں کو تین ٹائم کا کھانا نہیں ملتا جی اگر یہ جو تھرڈی سیون پرسنٹ اگر اس وہ ریسنٹ کنسینسس پہ ڈال ڈال کے دیکھے تو یہ سر کوئی ایٹی ایٹ میلین لوگ ہیں اس کنٹری کے پھر اس کے بعد ایٹین پرسنٹ ایسی پاپولیشن اس لئے پوچھو نا we know what the problem is we know what the problem is we are trying to figure out کہ مجھے i'm sorry to interject لیکن میں اتنا سا اس کو debate کو focus کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ جی جیسے solution driven باتیں ہو رہی ہیں میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح solutions کی طرف ہیں مثلا گندم کی میں نے example دی کہ اگر اس میں صرف 26% بڑھ جائے seed پہ جب آتا ہے جی seed نہیں ہے seed کی جو جتنی دو number companies پاکستان میں کھل کے کام کر رہی ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی seed پہ ایک نیا ڈراما پاکستان میں چل رہا ہے کہ جی gene altered نہیں ہے یہ جی ایم او فلانا ہے پوری دنیا میں جی ایم او کی چیزیں لگی ہوئی ہیں seeds چل رہا ہے cotton بھی اگرہا ہے سب کچھ اگرہا ہے یہاں پہ جی ایم او کے نام پہ پتہ نہیں کیا کہ لوگوں کو ڈرائیو ہے میں بھی پچھلے سال تیکھ ایجی موسینٹو بائر ان سب کی میں ریسرچ پر اسٹلٹیز میں گیا تریباً ساڑھے چار سے پانچ بلین ڈالر وہ اینویلی سپنٹ کر رہے ہیں صرف ریسرچ کے اوپر اور بیمارییں ختم کر رہے ہیں پلانٹس میں سے وہ چیزیں ہمارے یہاں لوگوں کو ڈرائیو ہے میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کیا ہمارے پولیسی میکرز کلیئر ہیں کہ راستہ ہے کون سا کیا وہ کلیئر ہیں جی اس میں سا ریکویسٹ میں آپ سے کروں کہ اس وقت آپ کے پاس جو کورٹن ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ پچھلے پندرہ بیس سال سے آپ کے پاس جی امہ کورٹن ہے اور یہ پبلک اس کو کنزیوم کر رہی ہے اس کے اوپر جو ڈیبیٹ کرنی ہے that is a separate story لیکن جو آپ ہی بات میں باتا ہوں کہ جو پرویسہ بھی بات کر رہے تھے جو ویٹ ہے مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ اس ملک میں ایگریکلچر ٹرانسفرمیشن کا جو دروازہ ہے یا گلی ہے وہ ویٹ ہے سر اگر ہم ویٹ کی ایک جو ہے پر ایکر گیل اس کو انکریز کر لیں جو کہ ہم بڑی آسانی سچا چالیس من پہ لے کے جا سکتے ہیں اب چالیس من پہ لے کے جانے کی بنیادی پرابلم جو ہے وہ دو فیکٹر نمبر ون is seed certified seed available نہیں فارمر کو کچھ تقریبا ہمیں گیاران لاکھ ٹن جو ہے وہ seed required ہوتا ہے گارمنٹ کے پاس اتنا مسئل نہیں وہ اس کا بنا سکے اور پھر فارمرز کو دے and second is balance use of fertilizer ہم جو کارپٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں یا appreciate کرتے ہیں لیمز کے initiative کو آرمی کے چیف صاحب کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ یا whatever جو بھی پرسنٹیج کارپٹ سیکٹر کی بنے گی جو کہ بہت تھوڑی ہوئے گی یہ میں پرویش صاحب کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں لیکن صرف یہ لوگ آپ کے existing agriculture کو جو کہ 56 57 ملین ایکر پہ ہو رہا ہے ان کو certified seed بنا کے دیں یہ گندم کا seed بنا کے دیں یہ ان کو cotton کا seed بنا کے دیں اس سے آپ کی نہ صرف ویل چالیس پان پہ آجے گی بلکہ جو آپ 23 ملین ایکر سے گندم جو ہے 27 ملین ٹان نکال رہے ہیں according to my calculation یہ آپ 18 ملین ایکر سے سر 31 32 ملین ٹان جو ہے وہ گندم نکال لیں گے اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا جو جتنی بھی oil producing crops ہیں یہ compete کرتی ہیں گندم کے ساتھ سر آپ پانچ بلین میویس ڈالر کی جو ہے وہ oil موٹ کرتے ہیں ہر سال وجہ کیا ہے کہ آپ کے یہاں تو آپ اپنے گندم پوری کر لیں تو یہاں پھر آپ کا نولا یا سان فلاور یہ اس طرح کی crops لگا لیں کیونکہ ان کا time وہ یہ showing کا اگر آپ اس میں گندم کی پارکر yield increase کرتے ہیں تو آپ کے پاس پانچ ملین ایکر سا رکبہ نکالتا ہے باہر وہاں پہ آپ oil crops نومبر میں لگائیں اس کو مارچ کے اندر harvest کر لیں دنیا کے اندر کہیں جہا کہ سر cotton جون میں نہیں لگتی یا اتنے high temperature میں نہیں لگتی اور ہم کئی سالوں سے مار کھا رہے ہیں جب آپ یہ والا model لے کے آئیں گے تو آپ پھر مارچ کے اندر cotton لے کے آئیں گے جس کی yield double ہوتی ہے سر I'm doing my farming میں نے مارچ کے اندر گندم لگا اس کو cotton کو لگایا اور اس کو کمدر بیس منٹ فی ایکر اس کی yield اٹھا چکا ہوں جبکہ وہ نومبر تک یا اکٹوبر تک وہ crop چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نوملی یہاں پہ cotton جو ہے فارمر وہ اٹھارہ من پندرہ من اٹھاتا ہے سر اور میں اگر پیتنیس چالیس من نکالوں گا تو اس کو ہمارا فارمر کیوں لگا رہے ہیں اس کو کسی میں ہمارے فارمر کو یہ چیزیں پتا نہیں ہیں تو پھر نصیر صاحب یہ مسئلہ awareness کا ہے نا کہ ہمارے فارمر کو سکھا کوئی نیدہ بات ہی ہے تو یہ جون سے یہ میک میں بنے میں زراعات کے ساتھ اروہ کروڑوں روے کا خرچہ ہر سال کرتے ہیں مالک سب آپ اگر اس طرح سے جائیں گے وہاں پہ اب دیکھیں رہا میں اگر ساڑھے پانچ سو پہ کر رہا ہوں تو ڈانی ٹونڈی سکسٹی ایکرز ڈی ریزن اس کے بیسیکلی اس مولر کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سٹیپن فوڈ ہے گندب ہے جب تک آپ گندب میں سیلس ایفیشنسی نہیں لیں گے اور کم ایریے سے اپنی ایکوارمنٹ پوری نہیں کریں گے آپ کی اگری کچن پر ٹانسفورمیشن نہیں آ سکتی